السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس سولوشن اینڈ کولویڈز میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکچر نمبر 23 کو اور اس لیکچر میں سٹوڈنٹس ہم پڑھیں گے اپلیکیشنز کو اپلیکیشن کہتے ہیں استعمالات کو اب اپلیکیشن کس چیز کا پڑھنا ہے ڈپریشن آف فریزنگ پوائنٹ کم آنا فریزنگ پوائنٹ کا ایلیویشن آف بائلنگ پوائنٹ بڑھ جانا بائلنگ پوائنٹ کا ٹھیک تو اپلیکیشن کہتے ہیں سٹوڈنٹس کس کو استعمالات کو ٹھیک ہے یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں یعنی فریزنگ پوائنٹ میں کمی بائلنگ پوائنٹ کا بڑھنا اس سے کیا فائدے ہیں کہاں استعمال ہوتا ہے چلیں جی تائلینگ لائکول یہ تائلینگ لائکول میں دو کاربان ہوتے ہیں جو آپس میں ڈبل بانڈ کی ذریعے جڑے ہوتے ہیں اور ہر کاربان کے ساتھ ایک او اچ گروپ لگا ہوا ہوتا ہے تو اس سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں ایتائلین گلائکول گلائکول دو الکوہل کو کہتے ہیں اس یوز ایز انٹی فریز جی استعمال ہوتا ہے انٹی فریز کے طور پر اب انٹی فریز کیا ہوتا ہے جمنے کے لیے نہ چھوڑنا یا جمنے سے بچانے والا ایسی چیز جو کسی اور سولوینٹ کو یا سولوشن کو جمنے سے بچائے اسے کہتے ہیں انٹی فریز اب اسٹرانٹس کا تھوڑا کونسیٹ میں آپ کو بتا ہوں گاڑیوں کے ریڈیٹر کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے سردیوں میں وہ پانی 0 سینٹی گریٹ پر جم جاتا ہے اگر اس میں انٹی فریز ڈالا جائے اس گاڑیوں کے اندر ریڈیٹر میں تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ انٹی فریز کی وجہ سے اگر وہ پہلے 0 سینٹی گریٹ پر جم رہا تھا فریز ہو رہا تھا تو اب وہ مائنس 5 یا اس سے کم دیا ہوگا کیونکہ اس کے جو بھی ریڈیٹر میں اس کے فریزن پائنٹ کو کم کرتا ہے اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں ریڈیٹر میں فیٹ اولیٹ سے پانی موجود ہے اور اس کا فریزن پائنٹ ہے 0 سینٹی گریٹ اب اگر اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوئی انٹی فریز بغیرہ تو اس کا 0 سینٹی گریٹ کے وجہ ہو سکتے ہیں مائنس 5 یہ ٹونس مائنس 11 مجھ سے غلطی سے لکھا گیا ہے مائنس 5 یا مائنس 10 ڈیگری سینٹی گریٹ پر اس کا فریزن پائنٹ چلا جاتا ہے ان کونڈ کلائمٹ تھنڈے علاقوں میں اب اس سے کیا فائدہ ہوگا it prevents the solution in the radiators یہ بچاتی ہے solution کو ریڈیٹر والا coolant lines کو جو پائپ ہوتے ہیں جس میں ٹنڈک پانی ہوتا ہے اس کو planned engine blocks from freezing اور engine کی بلاس کو freezing سے تو اس کا یہ فائدہ ہے اس کو جننے نہیں دیتا beside lowering the freezing point freezing point کو کم کرنے کے علاوہ یعنی anti-freeze کا ایک کام یہ ہے کہ freezing point کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ it elevates the boiling point of the solution elevate بڑھانا یہ بڑھاتا ہے boiling point کو solution کا اب کیسے بڑھاتا ہے students ہم نے پیچھلے پڑھاتا رالسلا کے اندر یا ویسی لیکچر 22 میں کہ جب بھی کسی پیور solvent میں کوئی solute ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس کا freezing point کم ہوگا اور boiling point بڑھے گا یعنی اگر پہلے وہ 100 centigrade پہ boil ہو رہا تھا تو اس کے اندر اگر انٹریفریز ڈال ہوگے تو ہو سکتے 110 پہ boil ہو تو اس سے کیا ہو جاتا ہے boiling point اس کا بڑھ جاتا ہے solute ڈالنے سے کسی بھی solvent کے اندر when added to water جب ڈالا جائے پانی میں ٹھیک تو when added to water ڈالا جائے پانی میں prevents the water in the radiator اور یہ بچاتی ہے پانی کو ریڈیٹر میں from boiling off وولنے سے in hard summer days when engine is overheated گرم دنوں میں جب engine بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو اس طرح اس کو گرمی سے بھی بچاتی ہے boil ہونے سے بھی بچاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس کا استعمال ہے یا فائدہ ہے انٹی فریز کا کس وہ radiator کے اندر ڈالنے سے ٹھیک ہوگی سٹورٹ یہ آپ کو بات سمجھا گئی کہ boiling point کو کیا کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے boil نہیں ہوتا نمبر 2 assort which is nasil and calcium chloride is sprinkle salt جیسا کہ nasil and calcium chloride اسے پینکا جاتا ہے on sprinkle پینکنے کو سٹورٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے on icy roadways and walkways برب والے راستوں پر ان دی ونٹر سردیوں میں to lower the melting point of ice and سنو تاکہ کم کیا جائے melting point کو پدھلنے کو برف یا سنو کا سردیوں سٹورٹ راستوں میں 0 centigrade پر پانی جم کر برب بنا لیتے جس سے پسلن کا خطرہ ہوتا ہے تو اگر اس پر برب ڈال دیا جائے تو وہ 0 centigrade کے بجے ہو سکتے minus 5 یا minus 10 centigrade پر فریز ہو تو جب تک اس کو minus 5 یا 10 نہیں ملے کہ وہ فریز نہیں ہوگا اس طرح وہ جمنے سے راستے بچ جاتے ہیں تو اس پر پسلن کا خطرہ نہیں رہتا ٹھیک ہوگی تو پانی نہیں جمیں گا normal freezing point of water پانی کی normal freezing point ہے اس پر یعنی پانی normally 0 centigrade پر کیا ہو جاتا ہے فریز ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے اوپر نمک ڈالیں گے تو 0 پر واپس پگل جائے گا اور minus 5 یا minus 10 پر وہ کیا ہوگا فریز ہو جائے گا اس سے شروع میں آپ بتائے minus 120 غلط ہے minus 5 یا minus 10 ہم اس کو ڈگری 70 گری تک لے سکتے ہیں 0 سے ہو سکتے minus 5 یا minus 10 ہو جائے ٹھیک ہے تو چلی جی اب اس کے بعد ہم نیکس پائنٹ کی طرف چلتے ہیں ایک جمنے والا مکس جیسا کے آئس ہے نیسیل سوڈیوم کلوریڈ اور پوٹیسیم نائٹریڈ جیسا کے NO3 استعمال ہوتا ہے in میکنگ آس کریم اور کلفا یہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے آس کریم اور کلفا کو اب اس مکس کی وجہ سے پانی کا فریزنگ پائنٹ انتہائی نیچے چلا جاتا ہے یعنی 0 سے minus 5 minus 15 پہ اس سے کیا ہوگا فریزنگ میسٹر لوگ فریزنگ پائنٹ سلیوشن اس سے فریزنگ پائنٹ سلیوشن کا کم ہو جائے گا فریزنگ پائنٹ پائنٹ پیور وارٹر ان فریز آس کریم ریپیڈلی اس سے آس کریم بہت جلدی سے جم جائیں گے ٹھیک سی وارٹر ہز فریزنگ پائنٹ بلو زیرو سی سمندر کا فریزنگ پائنٹ زیرو نہیں بلکہ اس سے نیچے because it as it in the solution it contains higher concentration of various various cells کیونکہ اس میں higher رکھتا ہے بہت زیادہ مقدار ایک concentration ہے سی او نیس سی مختلف سال 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 کچھ سمجھ میں آگیا کچھ چیز کلی کمن سیکشن میں بتائیں چینل پہ سبسکراب لائک شیئر کیجئے thank you for watching